بسم اللہ الرحمن الرحیم کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں وہ لوگ اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہماری دعا یہ ہے کہ یہ جلد سے ہتھیاب ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عوام بہت سارے لوگ جو کہ جمع غفیر کے طور پر بازاروں میں جا رہے ہیں اس کووڈ نائنٹین کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ تو اسے معمولی نزلہ زکام کے طور پر کہہ کر رفع دفع بھی کر دیتے ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام کے تمام افراد کو یقجہ ہونا چاہیے یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں ہم ہر کوئی اپنی اپنی سمت کے اندر گامزن ہیں اور جو عوام کا حال ہے وہی حکمرانوں کا حال بھی ہے انفورچنٹلی وفاق اور سند کے اندر چپ کلش وفاق کے اندر خود بہت سارے آئیڈیاز ہونا مختلف آرہ ہونا وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے آ چکی ہیں سپریم کورٹ اپنی جگہ پر اظہار برہمی کر رہی ہے ایسے موقع میں ہم کس طریقے سے کرونا وائرس سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں میں تین پاکستان کی بڑی جماعتوں کا موقف جانوں گی لیکن میں ہرگز ان کے رہنماوں کو اکٹھا نہیں بٹھاؤں گی کیونکہ میں اس پروگرام میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کا آگیومنٹ ہو بلا وجہ کی بحث ہو بحث برائے بحث ہو میں چاہ رہی ہوں کہ ہر جماعت کے رہنما سے یہ جانا جائے کہ ان کی نظر میں اس وبا سے لڑنے کا طریقہ آخر ہے کیا میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما موجود ہوں گی ایمن نے ہے پی ٹی آئی کی غزالہ سیفی غزالہ تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی روبینہ قائم خانی جو کہ سابقہ سندھ کی وزیر بھی رہ چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما بھی ہیں بہت شکریہ روبینہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آخر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر موجود ہوں گے جو کہ ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں سب سے پہلے غزالہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی غزالہ سب سے پہلے تو آج ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی اور وہ یہ کہ ڈاکٹر زفر مرزا جو کہ ہیلتھ والے سائیڈ کو کوویڈ نائنٹین میں لیڈ کرتے آئے ہیں آج تک وزیراعظم صاحب نے آج ان کی آثورٹیز میں کچھ کمی کر دی ہے جس کے اندر ہیلتھ کے تمام کے تمام ڈیسیجنز وہی لیں گے لیکن جو مونیٹری ڈیسیجنز ہیں جو پیسے کے اراؤنڈ ریولو کرتے ہیں ڈیسیجنز وہ وزیراعظم صاحب کی طرف جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے بہت سارے سوالات نے جانم لینا شروع کر دی ہے اس کے بعد دیکھئے یہ پرائم منسٹر کا استقاق ہے اور ان کی جب پوچھاں ہیں اقترات کو کمی ازار بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے سوالات اٹھانے کی بات نہیں ہے یہ الگ بات ہے کیونکہ ہماری امکومت ہمیشہ انڈر آپزیویشن رکھی جاتی ہے اس میں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ زفر مرزا صاحب کی موجود کی جو ہے وہ کوئیسشن مارک ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے پچھلے دنوں جو اب بھی تین دن کا سیشن ہوا تھا کووڈ نائنٹی پر ریلیٹڈ بہت سوال اٹھا رہے تھے جب زفر مرزا صاحب موجود تھے پارلیمنٹ میں اور سن رہے تھے ساری بات مطلب اس میں کوئی ایسی پڑھری بات نہیں ہے جس کو اتنا مینگنفائی کرنے کی ضرورت پرائم منسٹر کی اس پہ استقاق ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی جو کسی اور سے ایڈوائز لے لیں کچھ اور اپنے آپ کو زیادہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں بہت اختیارات کم زیادہ زیادہ کرنا پرائم منسٹر کا اختیار ہے اچھا غزالہ آج اور کل سپریم کوٹ کے اندر وہ سوو موٹو نوٹس جو کووڈ نائنٹین کے حوالے سے سپریم کوٹ نے لیا ہوا اس کی سماعت ہوئی اور اچھی خاصی اظہار برہمی ہمیں نظر آئی گورمنٹ کے اقدامات سے سپریم کوٹ ساٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہی ہے کیا حکومت اپنے اقدامات کے اندر بہتری کرے گی کیا سپریم کوٹ نے جہاں جہاں سوال اٹھائے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے پروسس کو یا جو طریقہ کار ہے کووڈ نائنٹین سے نبرداز ماہ ہونے کا اس کو بہتر بنایا جائے گا یا دیو تینک کہ ابھی معاملات جیسے حکومت چلا رہی ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں سپریم کوٹ کو کو اختیار ہے کہ وہ سوال اٹھا لیں مگر حکومت تمام مستعدی کے ساتھ اور تمام آنسٹی اور پرپس کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو بہترین چیزیں کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لیے اپنی حکومت کی موجودتی میں وہ تمام چیزیں استعمال کی جارہی ہیں ہاں الگ ہے یہ بات کہ اپوزیشن کے بھی کچھ سوال ہوتے ہیں کوئی اگر سپریم کوٹ کی طرف سے کوئی ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ضرور ان کا جواب بھی دیا جائے گا اور اگر کسی طرح سے کریکشن کی ضرورت ہے تو وہ کریکشن کر لی جائے گی کوئی اتنی میرے خیال میں کوئی اس کو اتنا بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت پوری مستعدی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے لیے فیڈل گارمنٹ اور کسی طرح سے بھی اس میں کوئی جھول نہیں ہے انفورچنٹلی بڑی تو یہ بات بن گئی کیونکہ ایک سب سے بڑی کوٹ سب سے بڑی عدالت پاکستان کی اس کے اندر اس کی سماعت ہو رہی ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کچھ کچھ چیزوں کے اوپر اظہار برہمی بھی کیا جا رہا ہے تو معاملہ تو بڑا انفورچنٹلی ہوگی اور ایک اور معاملہ بڑا ہونے جا رہا ہے غزالہ صاحبہ وہ یہ کہ میہ کا اینڈ اور جون کی شروعات مجھے یاد پڑتا ہے کہ زفر مرزا صاحب نے خود فرمایا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پاکستان کے کرونا وائرس کے حوالے سے حالات کچھ بتدریج برے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کیسز کے اندر اضافہ ہوتا ہوئے نظر آئے گا کنسیڈرنگ دس لوک ڈاؤن کھل چکا ہے لوک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے لوگ بھی دھڑا دھر بازداروں کا رخ کر رہے ہیں کیا ہم لوگ تیار ہیں اس بھونچال کے لیے جو میے کے آخر پہ اور جون کے شروعات میں آ سکتا ہے یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ایس آف کیا جائے اور تمام مالز اور دکانیں اور سب کچھ کول دیا جائے گارمنٹ جو تھی وہ سلولی اور گراجلی سب چیزوں کو لوگ ڈاؤن کو ایس آف کر رہی تھی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس پینڈیمک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں جن کا نمبر پاکستان میں کمپیرٹیب لی کم ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بھوک اور افلاس کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی جو کہ خود اپنا روز کا آن کرتے تھے ڈیلی بیجرز وہ بھی اپنا کچھ گزارہ کر لیتے تھے اب وہ بھی بلکل غربت کی لکیر سے نیچے چلے ہیں تو اس وقت یہ فیصلے سارے بڑے مشکل ہیں آسان نہیں فیصلے جو ہو رہے ہیں اور بہت خوشتری کے ساتھ نہیں کیا جا رہے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کوئی اور کوئی ایڈوینچرزم بھی نہیں کیا جا رہا غریب عوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مدر لوگوں کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے اور یہ سیکیورٹی فوسز اور تمام جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میکشور کریں گے کہ جب یہ لوگ ڈاؤن کو بلکل کھولنے کا اعلان کر دیا جائے گا اور کر دیا گیا ہے تو لوگ بھی ذمہ داری لیں گے مجھے اپنی صحت کی ذمہ داری خود بھی لیں گی ہے مگر میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ دیر ذمہ دارانہ طریقہ سے اگر ان آلات میں چونکہ مختلف آلات ہیں جس میں ایک ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آرہی مگر جو آپ کو اٹیک کر سکتی ہے اور آپ حد سے زیادہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جان لے باپ پھیک کچھ جبوں پہ ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں خود بھی احتیاط کرنے کی ضرور ہے جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی طرف سے باتیں بتائی گئی ہیں ٹیلی ویژن پر بتایا گیا میڈیا پہ ٹیلی فون پہ ہر طرح سے میسیجز جو ہیں مکنویے کیے گئے ایڈوکیٹ کیا گیا عوام کو عوام کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ وقت ختم ہو گیا لوگ ڈاؤن کھل گیا بیماری اب ختم ہے پڑے لکھے لوگوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ غیر پڑے لکھے لوگوں کو غیر تعلیم عافتہ لوگوں کو یہ آگے ہی دیتے رہے ہیں مسلسل اور اپنے آپ اور بلا وجہ دروں سے باہر نہ نکلیں بلگائیں یہ بہت گزر جائے گا مگر اگر اس پینڈیمیٹ میں زور پکڑا اور انٹو سٹیٹ اور اس پر اثرات گہرے ہوئے تو ہیلپ ایشوز جو ہیں وہ شاید ہسپٹیز نہ سمال سکیں تو اس لیے ہم سب کی اپنی سنگلر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیماری سے بچائیں مگر جو سیکیورٹی فوسز ہیں وہ کی بھی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ اگر یہ ایسو پیس کو فولو نہیں کیا گیا تو ان کو اس قسم کی سزائیں دی جائیں گی وہ نائے عمل بھی تیار کر گیا گیا اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی پھلی چھٹی جو ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گیا وہاں ایسا نہیں ہوگا یہ آسانی پیدا کی غریبوں کو آسانی دینے کیلئے تاکہ تاجر اور جو دوسری برادری ہیں وہ بلکل ختم ہو رہے تھے ان کی ایکنومک کنڈیشن زیرو ہے ہم بہت نیچے لیول پہ جا رہے ہیں ایکنومک لی شرنک ہو رہی ہے ہماری ایکانومی اور وہ زیادہ امپیکٹ کرتی اس وقت لوگوں کا سڑپوں پہ نکل آنا غربت کی لکیر سے نیچے ہونا بہت سارے لوگ ایسی ہی مر جائیں گے غربت کی وجہ سے تو ان سب چیزوں کو کنسیدر کیا گیا ہے پرائیم ایسٹر نے شروع سے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اختلامات بھی کیے سمجھایا بھی بتایا بھی جا رہا ہے اور اب اب جو پرائیم سپریم کورج کی طرف سے آرڈر آیا ہے اس کی نافرمانی تو کوئی نہیں کرے گا مگر یہ ضرور ہے کہ کوشس ہو کے چلیں گے اور اگر حالات بگڑے تو اس کے بعد کوئی اور بھی فیصلے کی جا سکتے ہیں پوائنٹ نوٹڈ پوائنٹ ویل ٹیکن اچھا غزالہ اب آج صبح دوپہر کے اراؤنڈ مرتضی وحاب صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھئے حکومتی وزراء سندھ حکومت کے اوپر تنقید برائے تنقید نہ کریں اس تنقید برائے تنقید سے ماحول خراب ہوتا ہے جو اتحاد ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے ایسا کریں کہ فیکچلی اور لوجیکلی یہ بتا دیں کہ کی پی کے اندر کتنے ہسپتال بنائے کیونکہ سندھ تو اپنے ہسپتال گنوار ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو تنقید نہ کریں سندھ کو اپنا کام کرنے دیں جو وہ پروینچل اٹانومی کے طور پر صحیح سمجھتے ہیں اور وفاق اپنا کام کرے پنجاب اپنا کام کرے کے پی کے اپنا اور بلوچستان اپنا اور ایک یونانموس ایفرٹ بھی ہو اس پہ آپ کیا کہیں گی کیا اس ٹائم کے اوپر یونٹی کروشل نہیں ہے دیکھئے مرتضی وہاں بھی بہت نہر سے مدارانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح سے للکارنا اور اس قسم کی بلا وجہ کی کانٹرویسی کرنا اور عوام کو کمزور کرنا عوام کو ایسی کرنے سے عوام جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں دیکھئے اپنا اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کے اختیارے لیے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور پرائم منسٹر نے ہر طفع یہی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں مگر صوبے اپنی حساب سے اپنی ریالیٹی کے حساب سے بھی فیصلے کریں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط فیصلے بھی کریں تمام کٹس جو آئیں ہیں ان کو آپ نے رد بھی کر دیا وہ کٹس پنجاب میں جا کے صحیح ہو گئیں آپ کے سند میں وہ خراب رہیں اب آپ اٹھا کے اس طرح سے لوگوں پیڑل گارمنٹ کو آپ میسیجز دے رہے ہیں کے پی کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے سندھ کے ساتھ کے پی نے بہت جتوجہد کی ہے اپنے آپ کو پڑھ لانے کے لیے اور انہوں نے سپیشل کارڈز بھی دیئے جس ہیلتھ کارڈز جو کہ سندھ میں نہیں انہوں نے دیئے ہیلتھ کارڈز موجود ہیں فیبر پکھونپا میں کوئی بھی غریب آدمی اپنا ایک ہیلتھ کارڈ مجھے گھر ہیلتھ کارڈز جن کے بارے میں بوست کرتے ہیں وہ زیادہ تر پرائیوٹ لوگوں نے ان کے اندر اندر انبیسمنٹ کیا ہے بزنسمن نے اور گارمنٹ ہسپٹلز کو اپنے کیا ہے تو ٹھیک ہے وہ لوگ سندھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں کراچی سے تعلق ہے اور زیادہ تر بزنسمن کا اور لوگوں کا مگر یہ کہنا کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا تو بات بہت پینڈورا باکس کل جاتا ہے بہت ساری باتیں سوال اور جواب بنتیں تو میرا خیال ہوئے اس وقت ذرا سا ذمہ داری کا احساس مرتضی بھی کریں اچھے پولیٹیشن ہیں مگر اچھے ایک رہبر بنے قوم کے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ گائیٹ کریں بجائے ہم کو ملس گائیٹ کرنے کے آخری سوال اپوزیشن ہے ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں اپوزیشن کے اندر کچھ جماعتوں کے رہنماوں کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے کچھ جماعتوں کے رہنماوں کی کچھ کم فالوئنگ ہے ان تمام کے فالوئرز کو آپ کی نظر میں کیا استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف سسائیٹی ہے ایک بہت بڑی آبادی ہے جس تک آگاہی مہم ان کے رہنماوں کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے کیا حکومت اس حوالے سے ان لائنز پہ کچھ سوچ رہی ہے یا حکومت خود ہی بس سب کرنا چاہتی ہے دیکھیں انیکہ آپ ایک ریسوانسبل جنرلسٹ ہیں اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ ایک اچھا سیجیشن دے رہی ہیں پرائی منسٹر کو بھی اور دوسری پولیٹیکل لیڈرز کو بھی جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اگر اپنی صفیت کرنا ہو کہ ہم مارے اوپر کون سے کیسز اور بڑھنے والے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر سوالیاں نشان کھڑے کرتا ہے تو ان کو اس وقت اس بات کا زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ عوام جو کہ بہت ہی اس وقت قسمہ پرسی کا شکار ہے اور ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں پاکستان کی عوام اس وقت ان کو یکچہ ہونا چاہیے اور سوائے اپوزیشن کا ایک غلط کردار ادا کرنے کی ایک ریسپونسبل کردار ادا کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے پوری دنیا کو اور پورے عوام کو کہ ہم ایک ہیں اور ہم صحیح مل کے فیصلے کر رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اور ہمیں اس کو ہر طرح کی صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے اپنے آپ اوپر چڑھانے کے بجائے سنگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ نے جو اچھے اپنام کی وہ اچھے تھی جو آپ نہیں کر پا رہے وہ غلط ہیں اور جو آپ آگے سے جو آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں غلط سوچ وہ لوگوں کو منتشیر کرے گا پریشان کرے گا اور کوویڈ نائنٹین سیچوئیشن جو کتنی فریٹیکل سیچوئیشن ہے اس میں سلیوشنز نہیں آ پائیں رائٹ غزالہ سیفیزہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اختتام کی طرف بڑھیں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں ربینہ قائم خانی پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا موقف انہی موضوعات کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے سی او آفٹر دی بریک موسیقی 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 بریک پر جاننے سے پہلے غزالہ سیفی امن نے پی ٹی آئی سے گفتگو کر رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ ربینہ قائم خانی پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق پروینشل منسٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ربینہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو صرف وفاق اور سندھ کی چپکلش کی طرف بڑھتے ہیں وفاق سندھ کو تانہ زنی کا نشانہ بنا رہے ہیں سندھ وفاق کو تانہ زنی کا ایک دوسرے کو ملائن کرنے کی روش ختم نہیں ہو جانی چاہیے بالخصوص اگر آپ لوگ کہتے آئے کہ ہم لوگ تو مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہی رک جائیے آہ جی بالکل میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی سیچویشن نہیں کیئیٹ ہونی چاہیے لیکن انیقہ کر آپ دیکھیں کہ جو شروع میں جب کوویڈ نائنٹین کی یہ بابا پھیلی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے صرف اکسان نہیں تو سب سے پہلے جو ڈیسیزنز کرنے والا تھا اور ایٹینتھ آمینگمنٹ کے تحت کیونکہ ہم اپنے ڈیسیزنز لینے کے لیے جن حکومت وہ ہم نے جو میجرز لینے تھے کوویڈ نائنٹین کے تحت جو مطلب جو حالات تھے پوری دنیا میں وہ ہم نے جو ہے سنگھ کے وزیر آلہ نے دیا لیکن انپوشنیٹلی میں یہ کہوں گی کہ اور آپ نے شروع پہ جب بلاول بھٹو ساتھ کی جب آپ نے سپیچ تنی ہوگی اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس وابا سے ہم نے سب سے ملکے لگنا ہے ہم نے اس کو مطلب ایک سٹریٹیجی ایسی بنانی ہے کہ جس پہ وفاق بھی اور تمام صبح بھی جو ہے ایک پیش پہ ہو اب وفاق کیونکہ پورے مطلب آپ مطلب گورنمنٹ پورا جو سارے سسٹم اور صبح اگر کسی طرح سے ان کے ساتھ لنک کرتے تو وفاق کی بنیداری بنتی ہے کہ صبح بجائے اچھے کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کریسائز کریں یا ایک ان کے اوپر سیاست کریں اس پر چاہیئے تھا پی ٹی آئے کی حکومت کو کہ وہ ہمارے ساتھ اچھی بات کہیں سے بھی آتی آپ کو اون کرنا چاہیے اگر صبح کوئی بھی اپنا لوگوں کی عوام کی لیے صحت کے میجیمنٹ لے رہا ہے کوئی ڈیسیزن اچھے کر رہا تو اس کو مذہب چاہیے تھا کہ ہمیں سپورٹ کر دیں اور خود بھی اس کو جو ہے اپنے امپلیمنٹ کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ شروع سے ایک چیز آپ کو نظر آئی ہوگی جب ہم نے کوویڈ نائنٹین کے خلاف لوگ ڈاؤن کیا اور تمام شہریوں کو ہم نے کہا کہ ہم نے آئی لیکن وفاق وہاں پہ کہیں سے بھی حکومت کے ساتھ چلنے کی بجائے اس نے اپنی منصق لگائی کہ جہاں پہ چائنا جیسے ملک میں دیکھیں یہ مطلب ببہ لوگوں کی جان مطلب اس میں جا رہی ہے کوئی وہ ایک عام وائرس نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں جو میں یہ کہوں گی جب سے پاکستان بنا ہے مطلب سن میں تو پھر بھی جب سے بنائی ہے بچ آپ پورے ملک میں سچویشن دیکھیں تو اتنے وائنگ لیٹرز نہیں اگر کوئی خدا خاصہ ہمارے پاس کوئی حالات ہو جائیں اور اب جون میں آپ دیکھیں سب پردک کر رہے ہیں کہ یہ مزید ہے یہ میں ایک اینڈ اور جون کی شروعات آپ نے شیریوں کو اجازت شاپنگ مال میں شاپنگ کریں جہاں پہ اید 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 پہ ہم نئے کپے نہیں پہنے گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا اید پھر بھی گزر جائے گی روزے پھر بھی قبول ہو جائیں گے اجازت جو ربی نا تو بیسکلی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آگئی نا تو سپریم کورٹ کی سوال نہیں اٹھا جا سکتا لیکن یہاں ایک اور چیز جو بڑی واضح طور پر ہم لوگوں کو نظر آرہی ہے وہ یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں سندھ کی عوام پنجاب کی عوام بلوچستان کی عوام کی پی کی عوام کو انڈیویجولی نہیں دیکھا جا سکتا یا سیپریٹلی نہیں دیکھا جا سکتا پروینچلی ہم تمام کو ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے دیکھنا پڑے گا اور معاملات بھی تبی حل ہو پائیں گے ایسے میں کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ جو وفاق اور سندھ کے اندر فاصلے ہیں یہ بڑھنے کی بجائے گھٹیں اور قربتیں بڑھیں دیکھیں ایک تو ویشن کی کمی نظر آتی ہے دیکھیں ہم اگر بات کریں ایک بلکل نیوٹرل ہو کے اس وقت میں سندھ گورنمنٹ کی ووکسن میں یہ بنتی ہوں یا آپ کسی کی بھی نہیں لیتی ہیں تو آپ اگر نیوٹرل آپ ایک پڑھی نکھی اور ایڈوکیٹیڈ اور آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں میڈیا سے ریلیٹیڈ پرسن ہیں آپ خود سوچیں ان حالات میں ہمیں لکڈاؤن کا فیصلہ ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے مطلب ایک قدر جو ہوش مل بندہ ہوگا جس ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ جو آج جو وابا پھیلی ہوئی اس میں ہمارا ڈیسیزن یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کری نہیں سکتے نہ اس کی ابھی ویکسین آئی ہے نہ کچھ ہو تو صرف واحد حل یہ ہے مطلب ایک ہائیجین کو کریں اپنے گھروں میں اور ساری جگہ پلس جو ہے وہ سوشل سنسن ہو اور لوگ ڈاؤن ہو شہریوں کو آپ شہریوں پارک ہیں جو شاپنگ مال ہیں خاص پر جو تعلیم ادارے ہیں یہ تعلیم اداروں کو کیوں بن کیا ہو ہے صحیح سوال تو یہ انسان تو یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان حالات میں لوگ ڈاؤن کو ہٹا دیا جائے اور اجازت دے دیں تو یہ پاک ہماری کسی سے جنگ نہیں ہمیشہ پیپلس پارٹی نے کنسنسس کی بات کی ہے ہم نے ون پیچ سب کو لانے کی بات کی ہے میں یہ کہ چیئرمن بلاو بلگوٹو کی کہنا تھا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم نے مل کی چیز کو لڑنا ہے کو بلگ نائنکین کے خلاف ہم تو پہلے ہی ہم بات میں بار بار کے ایک بجائے اس کی کہ اگر کوئی اچھی چیز پیارے تو اس کو اپریشییٹ کریں اور کسی اس کو دیکھیں آپ دیے جاتے اور ہمیشہ سے بلوچستان کو اس طرح محرومی کی طرف نہ دھکیلا جائے خدا رہا اور کوشش کی جائے جس طرح سبھے ہیں اسی طرح سے پاکستان کا سبھا ہے ہم سب کو اکھٹھا ہو کے کام کرنا ہے ایک unity بکھانی ہے بہر چیز میں سیاست نہیں ہوتی کہیں پر آپ کو لوگوں کی صحت کے لیے زندگیوں کے لیے چھانے پڑتے ہیں اور ایک پیچ میں آنا ہوتا ہے ہم اپنے لوگوں کی زندگیاں پیاری ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے کسی بھی موشکر صورتحال سے آئی اگری اچھا چلیے اگلے سوال کی طرف اور آخری سوال میں بڑھنا چاہ رہی ہوں اٹھارویں ترمیم کی ڈسکشن یہاں بیچ میں آ گئی ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا ابھی آج کائرہ صاحب نے بھی پریس پریفنگ کی اس کے اندر بھی اٹھارویں ترمیم کی بات کی گئی ہے انہوں نے وفاق کی طرف سے بھی اٹھارویں ترمیم کی بات کی جاری ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں ہم بہت سارے پاکستانیوں کی ڈیلی بیسز کے اوپر جانے کھو رہے ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ایسی سیچویشن میں کیا اٹھارویں ترمیم کی ڈسکشن دونوں اطراف سے صحیح ہے یا غلط ہے بلکل میں یہ کہوں گی دیکھیں پہلے سیڈل کی طرف سے آئی تھی ہم نے یہ شروع نہیں کیا اور جو ہے وہ اچھی چیز ہمیشہ سے پاکستان جسی پارٹی نے ملک کے اور اگر اس چیز کو ابھی کیونکہ ایک دی ٹھیک کرنے والی بات ہے اچھاروی ترمیم کی بات کری تو یہ سنٹ ہی نہیں بنتا مطلب ہم تو وہ وہ کہتے ہیں جب وہ وہاں سے کوئی بات آتی ہے تو اپوزشن اور کیونکہ پاکستان نے اچھاروی ترمیم بات کی تھی تو ہم ہمیں آنسر دینا پڑتا ہمارا آگر آپ دیکھیں تو کوکس ہمارے روزانہ ہسپلز ہماری وزیر سہد ہر وقت اسی حوالے سے کام دار ہم تو ہم تو یہ ہی کہہ رہے کہ جب جو جاری کردہ ہدایت ہے اس کے اوپر فوکس رہیں خدا رہی یہ چیزیں ہوتی رہیں گے انسانی جان سے کچھ بھی نہیں ہے جب تک جو خاص پاکستان پارٹی ورکر ہم نے عمام کی زندگی عمام کا رہن اس کو تہلی ترجی دیئے بعد میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں جب انسان زندگی نہیں ہوگی تو پھر اٹھاروی ترمین اور کیا سارے چیز ہے ملک میں کووی نائنٹین خدا نہ خاص تک پھیل جائے کہ لوگوں کو آپ پیز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا پتھاروی ترمین کی پاکستان پوائنٹ نوٹی ربینہ خانی صاحبہ بہت چکری آپ نے جوائن کی طرف جائیں اس کے بعد پھر PMLN کے موکف کی طرف بھی بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ opposition جماعتیں کس طریقے سے کونٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بریک کے بعد ملتے بریک پہ جانن سے پہلے ہم کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے دونوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون اس حکومت کی کرونا وائرس کو سنبھالنے کی طریق کار سے متفق ہے اور اگر نہیں ہے تو ایسا کیا کرتی پی مل این کے معاملات تبدیل ہوتے یا مختلف ہوتے کچھ ہو بھی سکتا اس وائرے یا نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ ہم ہم لوگ نے پیک سے پہلے ہی لوک ڈاؤن کھول دیا ہے می کے آخر میں اور جون کے شروعات میں جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے کنسیڈرنگ کہ عید کی شاپنگ کے لیے رش کتنا ہے آپ سمجھتے ہیں ہم سنبھال پائیں گے صورتحال کو جی دیکھیں یہ تو بلکل آوویس ہے کہ بلکل نہیں سنبھال پائیں گے اور دیکھیں لوگ ڈاؤن یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان بیٹوین کوئی چیز نہیں ہے اور جس طرح کی پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ کی رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مین امپیڈیمنٹ جو تھا وہ یہ تھا فارمولیٹنگ ڈا پالیسی اگنز کوویڈ نائنٹین وائرس اب دیکھیں کتنی وہ جو ہے پیزٹ قسم کی ساری پالیسیز رہی ہیں کہ کبھی لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں کبھی کہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے کبھی کہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں کبھی وہ سوفٹ لوگ داؤن کبھی وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اور لوگوں کی جو ہم نے ایک ان کی مائنڈ سیٹ کیا تھا وہ سارا اب ہم لوز کر بیٹھے ہیں اب جو ہے وہ بلکل آپ ڈاکٹرز جو ہیں جو مرضی کہتے رہے ہیں جو مرضی آرہ ہے جو جو بزنس اور جو ہے جس فیڈرل گورنمنٹ کا جب یہ پہلا انہوں نے آفس کھولا نادرہ کا تو آپ نے دیکھا کہ وہیں سے ہی تفانے بدتمیزی شروع ہو گیا وہیں پہ لائنے اور وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر جس طرح لوگ دھنگا مشتی کر رہے تھے وہ اپنی ویریفکیشن کروانے کے لیے پہ تاجر کیسے سنبھال لیں گے وہ آپ کے نادر آفسز میں نہیں سنبھال سکے آپ اپنے جو بینظیر اور آپ کی احساس کیش پروگرام میں نہیں آپ سنبھال سکے آپ راشن کی تقسیم کے وقت ہوا ہلڑ بازی ہوئی آپ نے وہ بھی دیکھی ہے تو یہ کہنا یہ سو پیز ہو جائیں گے میرا نہیں خیال کہ یہاں ہماری عوام کے اندر بھی ایک بہت زیادہ ڈسپلن کا فقدان پایا گیا تنظیم نام کی چیز ہمیں نظر نہیں آئی حکومت نے سماجی فاصلے کے بارے میں کہا نہیں فالو کیا گیا ماس پہننے کو کہا بہت سارے لوگ پہن رہے بہت سارے لوگ نہیں پہن رہے اس کے بعد بہت ساری اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کی گئی کیا اس تمام صورتحال کا جو پیدا ہو رہی ہے اس کا ملبہ سارا حکومت پہ ڈالا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر جو مقدم ہے سارے اپین سے آپ دیکھیں کہ مذہب یہی کہتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو پیویل اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایکسپرٹس کو تو آپ نے بلکل سائٹ پہ کر دی ہے اب معاملات سنبھال لی ہیں آپ کی جو ہے پولیٹیشنز نے اور پلس جو ہے وہ جیوڈیشری بھی اب تو آگئی ہے میں آپ کو بتاؤ میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں پورا جو ہے ہزمیٹ سوٹ پینا ہوا تھا اور گوگلز لگائے ہوئے تھے اور اپنے جو ہیں ماسک اور جو ہے پورے میں اس میں آیا ہوں آپ کے یہاں پر اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی طرح ہی پروگرم لیکن جو حالات ہیں وہ جس طرح کہ رہی تھی کہ میں نے ہسپٹلز کی آپ کو لہور کی کنڈیشن بتا رہا ہوں میں امی ڈاکٹر بائی پروفیشن امی پریکٹس داکٹر ای ران مائون ہسپٹل آلسو سو ای تیل یوں کہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پیرا میڈیکل سٹاف کی اور اس میں سے سیریس کیس بہت زیادہ نکلنے شروع ہو گئے اب لاہور کے سارے جو ہسپٹلز ہیں کہ سارے سیچوریٹ کے پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے کئی ڈاکٹرز ہماری تو مسالیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے ڈینگی کی جیسی انفیکشن جو کہ اپی جی تھی یہ تو یعنی وہ پورا اتنی خوفناک وبا تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ گر رہتے اور سیم کنڈیشن تھی کہ اس وقت بھی ہمیں ڈینگی کیا جو تھا مرز اس کی کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کا وے کیا ہے ہمارے ملک میں وہ پہلا حملہ تھا اور لاہور افیکٹیڈ لائک اینی تھی ابھی تک شکر الحمدلللہ کہ کووڈ نائنٹین اس طرح نہیں ہوا جو ڈینگی کی صورتحال تھی اور اس پہ ہماری حکومت کی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنے سٹرکٹ میئرز دیئے دیکھیں ہم نے سجست کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کا خدارہ آپ جو ریٹ ہے پرائیوٹ لیبز کا اس کی لیجسلیشن کر دیں آپ اس کی کلکولیشن کر لیں کہ کتنی قیمت کاؤس آتی ہے پلس ان کی جو ہے منیجمنٹ کی کاؤس کتنی ہے تو آپ اس کے ریٹس نیچے لیں آپ دیکھیں بائی جو ہے کوئی بھی جو ہے لیجسلیشن نہیں ہو سکی اس پر آپ کی جو اپروچ جو تھی وہ دے ٹو ڈے چینج ہوتی تھی یعنی آج سیچویشن ایوالو تھی کہ آج سیریس ہے تو آپ سیریس ہوگئے آپ کی کوئی پالیسی نہیں تھی آپ کی پالیسی ابھی تک یہ ہے کہ جو میڈیکل کی ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے فرنٹ لائن جو آپ کے میڈیکل پروفیشنل سارا ناراض بیٹھا تھا کہ ان کو پرویسنل پروٹیکٹیو مہیا نہیں کر سکی گورنمنٹ میڈیسن پروائیڈ نہیں ہو سکی اور آپ کے جو تے کورنٹائن سینٹرز اور آپ کے جو ہاسپٹلز جو سی آئیسولیشن وارڈز ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ روز مریض واویلہ کرتے ہیں سڑکوں پر آ جاتے ہیں اربو مریض ہاسپٹلز میں اس طرح خوفناک تہشتناک صورتحال ہے کہ مریض کہتا ہے میں مر جاؤں گا میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں روز سٹوریز آپ کے سامنے آرہی ہیں تو ہماری حکومت سے آپ کمپیرزن کرنے کا سوچی نہیں ہم تو دیکھیں ہم نے آتے ہی شہباز شریف صاحب تشریف لائے آر آتے ہی انہوں نے فرس لائن آف جو ایکشن لیا انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیکل پروفیشن کو پروٹیکٹ دوک صاحب قطع گلامی کے لیے معذرت لیکن پاکستان تحریک انصاف شہباز شریف صاحب کے پاکستان آنے کو صرف ایک پولٹیکل سٹنٹ کے طور پر لے رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رہی آکشن ہوگا بلکل غلط لے رہی ہے دیکھیں انہوں نے بہت سنسیرلی اپنی تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کی بہت ایکسپرٹیز تھی ہماری اپنی پارٹی کی ایکسپرٹیز تھی ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیمز کی ایکسپرٹیز تھی ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو آپ یہ دیکھتے کہ پوری قوم جب کی پوری لیڈرشپ آپ دیکھیں جب ایک پیج پہ ہو آپ کی اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہو تو عوام کا موڈ کچھ اور ہو جاتا ہے جب آپ کی سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو لوگوں کا بہیویر اسی طرح چینج ہو جاتا ہے آپ ساری ڈسکیشنز بجٹ الوکیشن پہ جو اس ڈیزیز کے خلاف ہوا کسی پہ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا میں آپ بتاؤں اس طرح لیجسلیشن کیوں نہیں ہوئی دیکھیں آپ پروٹیکٹیو میجر کی لیجسلیشن آرڈیننسز لے آتے آپ جو روز آرڈیننسز لیتے ہیں کیا آپ ایک آرڈیننس نہیں نکال سکتے تھے جس نے گھر سے نکلنا ہے اسے ماسک پہن کے نکلنا ہے آپ لا سکتے تھے آپ لیبز کے ٹیسٹ پرائیس پر لا سکتے تھے آپ ٹیسٹنگ ایبیلیٹیز کو بڑھانے کے لیے دیکھیں جب تک آپ کی سارے اپوزیشن پارٹیز ساری پروینشل پارٹیز جب تک قومی جہتی کو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارا پارا کر دی آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک طرف ابھی ٹی وی پہ ایک طرف مرتضی سندھ والے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کا تمسخر اڑھا رہے تھے تو اس محول میں پبلک کا کیا اپینین بنے گا یہ بات سے تو متفق ہیں کہ دس پوائنٹ جتنا زیادہ اتحاد اور ایک جہتی ضروری ہے شاید ہی کوئی اور چیز ضروری ہے دکٹر مزر تین کیا جوائنگ اس شو سے پہلے روبینا قائم خانی پیپلز پارٹی کی رہنما اور غزال سیفی پیٹی کی حکومت نے نہ گلگت بلتستان کی حکومت نے نہ ہی وفا کی حکومت نے اس سے لڑنا ہے نہ ہی سپریم کوٹ نہ ہی کوئی کے حوالے سے اپنے آپ پہ ایمپلیمنٹیشن احتیاطی تدابیر کی ضرور کرنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر اس وبا سے بچنے کا فلحال کوئی طریقہ نہیں ہے نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی ویکسین ہے اس لیے خدارہ ان رمضان کے دنوں میں اور ساتھی ساتھ عید کے دنوں میں اور اس کے بعد بھی احتیاطی تدابیر ضرور ملہوز خاطر رکھئے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر